اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی نے لچکدار ورکنگ پلانز متعارف کروا دیئے ہیں کمپنی کے جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ وہ اس سنت میں پہلی کمپنی بن چکی ہے جس نے اپنی تمام سائٹس پر لچکدار ورکنگ پلانز کا ٹرائل مکمل کر لیا ہے بی ایم کے جانب سے کہا گیا کہ تعمیراتی سنت کو اس پلانز سے بہت فائدہ ہوگا یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں برطانیہ کی بڑی تعمیراتی فرم نے لچکدار ورکنگ پلانز متعارف کرا دیئے تعمیراتی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اس شعبے میں پہلی کمپنی بن چکی ہے جس نے اپنی سائنس پر لچکدار ورکنگ کا سب سے پہلا ٹرائل مکمل کر لیا بی ایم کنسٹرکٹ یوکے نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اب نئی لچکدار ورکنگ پالیسیاں متعارف کروائی ہیں جن کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ اس سے پوری تعمیراتی سنت کو فائدہ ہو سکتا ہے اگرچہ اس ٹرائل کے دوران وبا سے بھی نمٹنا پڑا لیکن بی ایم نے کہا کہ اس کے نئے طریقہ کار سے وائرس کا بہران ختم ہونے کے کافی بعد اس کے کارکنوں اور باقی سنت دونوں کو فائدہ ہوگا بی ایم کنسٹرکٹ برطانیہ کی اگزیکٹیو اور ایچ آر ڈائریکٹر آندریہ سنگھ نے کہا کہ ہمارے پورے کاروبار کی سوچ میں تبدیلی آ چکی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کردار میں کچھ لچک ہوتی ہے لیکن ہر کردار میں ایک جیسی لچک نہیں ہو سکتی ہمارا پہلے سے تیشدہ مقام یہ ہے کہ لچک ممکن اور مطلوب ہے اور اس کو بائک تیار بنانے کے لیے ٹیم پر مبنی فیصلہ سازی کو ترجیح دینا ہوگا تاکہ وہ ہمارے کاروباری مقاصد کی حمایت کرتا رہے ویلز میں بی اے ایم کی متعدد سکیموں کے سائٹ ارمنسٹریٹر روت ہچسن نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا نگے پانوں جنہیں ذہنی صحت کی اور جسمانی صحت کی ضروریات ہیں جب یہ نئی پالیسی عمل میں آئی اپنی ٹیم اور لائن مینجرز کے ساتھ بات چیت کے بعد اب میں گھر سے ہفتے میں تین دن کام کرنے کے قابل ہوں جہاں میں اپنے کردار میں کہیں زیادہ نتیجہ خیص بن گیا ہوں میرے لیے جو چیز بدلی وہ میری ٹیم اور مینجرز کی خواہش تھی کہ وہ میرے کردار کی دوبارہ جانچ کریں میں بھی اس کاروبار کی مدد کے لیے فراہم کی جانے والی معاونت پر دوبارہ نظر ڈالوں اور اس وقت تک کہ سائٹ پر میری حقیقی موجودگی درکار ہو میں یہ ظاہر کر سکتا ہوں کہ زیادہ لچکدار ہونے کی وجہ سے میں زیادہ نتیجہ خیص ہوں نہ صرف اس سے میرے کام میں بہتر یائی بلکہ اس سے میرے والدین کو بھی اضافی مدد ملے